ڈالروں کی برسات آپ پر ہوگی اور دن بدن آپ اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں ہم بات کریں کہ بینیفٹس آف گیس پوسٹنگ یعنی گیس پوسٹنگ کے کیا کیا فائدے ہیں یعنی گیس پوسٹنگ جو کورس ہے یہ سکل ہے اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اس سے آپ کتنے سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے موبائل کے اندر کچھ جو ہے وہ نوٹ کیے تھے رات کو تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اس پر پراپر ایک ویڈیو بنا دوں حالانکہ یہ میں نے جو مجھے لوگ میسیج کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو ان کے لیے میں نے ایک میسیج بنایا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں اس پر پراپر ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ کلیر ہو جائے کہ گیس پوسٹنگ کے اندر بینیفٹس کتنے ہیں سب سے پہلا بینیفٹس کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی پڑتی آپ اس کے اندر without انویسمنٹ کام کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ اگر آپ کی تعلیم کم بھی ہے یہ بھی ایک اس کا بینیفٹ ہے کہ اگر آپ کی تعلیم کم ہے تب بھی یہ آپ کام کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ ڈالرز کے اندر ہوتی ہے آپ کی جو ارننگ ہے وہ پی کے آر میں نہیں ہوتی بلکہ ڈالرز میں ہوتی ہے پاکستانی روپیز میں نہیں ہوتی ڈالرز کے اندر آپ کی ارننگ ہوتی ہے اس کام کے اندر یعنی یہ جب آپ گیسٹ پوستنگ سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی نوکر نہیں رہتے بلکہ آپ خود بوس ہوتے ہیں آپ کا اپنا کام ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے یعنی اگر آپ کمی پر نوکری کر رہے ہوتے ہیں آپ بیس ہزار کی پچیس ہزار کی چالیس ہزار کی پچاس ہزار کی تو آپ کے کوئی نوکوی بوس ضرور ہوتے ہیں لیکن گیسٹ پوستنگ کے اندر آپ خود بوس ہوتے ہیں آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے بعد یعنی جب آپ یہ کام سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ زہری سی بات ہے پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ جلتا ہے یعنی دنیا کے اندر لوگ کیسے کام کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا سے ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ فیزیکل لیکن انٹرنیٹ کی دنیا سے بھی جب آپ ملتے ہیں آج ہمارے پاس جتنا بھی نولیج آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس نولیج یوٹیوب کے ذریعے آ رہا ہے میں بھی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ہمارے پاس فیس بک کے ذریعے ٹک ٹاک کے ذریعے ہمارے پاس نولیج آ رہا ہے تو آپ کو بھی یہ جو knowledge ملے گا جب آپ کی لوگوں کے ساتھ conversation ہوگی بات چیت ہوگی آپ ان کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو بڑا فیدہ ہوگا یہ بھی اس کا بہت بڑا benefit ہے اس کے بعد اس کی ہم بات کرتے ہیں earning کی کہ اس سے آپ پیسہ کتنا سارا گم آ سکتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں آئے آپ نے ایک سرشداد کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ان کے student نے ہم بھی اس حد تک نہیں پہنچے ہم نے بھی اتنی earning نہیں کی لیکن ایک ایسا student ہے جس نے اتنی ساری محنت کی اتنی ساری struggle کی اس نے اکیس ہزار ڈالر پر منت profit کا ریکارڈ بنایا یعنی اکیس ہزار ڈالر اس نے guest posting سے ایک مہینے کے اندر کما کر ریکارڈ بنایا اس ریکارڈ پر ہم بھی نہیں پہنچ سکے بلکہ اس کے اپنے teacher جو ہمارے بھی teacher ہے سرشداد وہ بھی نہیں پہنچ سکے جس جن لوگوں نے خود guest posting یعنی انہوں نے اپنی announcement ابھی تک نہیں کی اگر انہوں نے اکیس ہزار ڈالر کمائے ہیں پر منت میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کمائے ہوں گے کمائے ہوں گے لیکن آج تک اس کا ریکارڈ نہیں ہے ریکارڈ ایک student کہہ اس نے پر منت اکیس ہزار ڈالر کمائے ہیں یعنی اگر وہ اکیس ہزار ڈالر کا ریکارڈ بنا سکتا ہے تو ہم بھی اچھا خاصہ ریکارڈ بنا سکتے ہیں آپ بھی ریکارڈ بنا سکتے ہیں سب سے بڑا فیدہ ہے اس کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی عمر کی حد نہیں ہے کہ آپ اس age کے ہوں گے تب آپ یہ کام کر پائیں گے آپ 18 سے 20 سال جی 18 سے 25 سال کے ہوں گے نوکری ملے گی 25 سال سے 35 سال کے ہوں گے تب نوکری ملے گی 35 سال کے بعد نوکری نہیں ملے گی نہیں بھائی اس کے اندر آپ کی جتنی بھی age ہے دس سال کا بچہ بھی کام کر سکتا ہے بڑے سے بڑا benefit ایک اور کہ اس کے اندر جتنی بھی ہماری بینے ہیں مائے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے پردے کے اندر ان کی زبان کا بھی پردہ ان کے الفاظوں کا بھی پردہ انہوں نے لکھ کے بات کرنی ہے کلائنٹ سے ایڈمن سے کال کنورسیشن کوئی نہیں ہو نہیں جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے ہوگا وہ میسجز کے ذریعے ہوگا وہ ای میل کے ذریعے ہوگا تو پردے کے اندر رہ کے اور گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر کام کرنا ہے یہ کتنا بڑا benefit ہے یعنی آپ خود سوچیں کہ اس وقت اس دور کے اندر جس دور میں آج اپنی بیٹیوں کو آپ لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی جوب پہ نہیں جانے دیتے یا کوئی problem ہوتی ہے کہ ہم ان کو جوب پہ نہیں جانے دیں گے وہاں پہ بہت زیادہ مرد ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اچھا اب ہمارے یہ اس فریلانسنگ کا یعنی گیسٹ پوسٹنگ کے کتنے زیادہ benefit ہے یہ ہر فریلانسنگ فریلی کے اندر benefit ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیسٹ پوسٹنگ کی ہی ہے benefit ہے لیکن ہم اسی پہ کام کرتے ہیں تو ہم اسی کی benefit بتا رہے ہیں یعنی اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں اور سیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہن بیٹی پردے کے اندر رہ کے گھر میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ کام کر سکتی ہے اگر میں یہ بات گارنٹی سے اور دعوے سے کہتا ہوں اگر ہماری بہنیں بیٹیاں یہ سیکھنا شروع کر دیں یہ لڑکوں سے زیادہ کما سکتی ہیں اور امانداری کے ساتھ کام کر سکتی ہیں اچھا ایک اور benefit کہ کئی ایسے ملک آپ نے دیکھے ہوں گے جو اچھا خاصا پیسہ بناتے ہیں freelancer ان کو ایسی countries بھی ہیں جو free of cost ویزا بھی جو ہے نا وہ provide کرتے ہیں کہ آپ ہماری country میں آئیں یہاں پہ بیٹھ کے کام کریں پیسہ یہاں لے کے ہیں جتنا بھی as a freelancer آپ پیسہ کماتے ہیں لیکن میں یہ suggestion یہی دوں گا کہ آپ پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کام کرنا چاہیے ہم سارے کا سارا پیسہ پاکستان کے اندر لے کے ہیں اس کا ایک اور benefit وہ یہ ہے کہ یہ کام آپ جب خود سیکھ جاتے ہیں آپ کی گھر کے اندر کوئی بیرزگار بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کے کوئی پڑوسی ہے چچے کا بیٹا ہے مامے کا بیٹا ہے تائے کا بیٹا ہے کچھ سسٹر ہے کوئی بھی بیٹھا ہے تو آپ نے کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو ساتھ ملانا ہے سکھا کے ان کو بھی اسی کام پر لگا کے اپنی بھی earning کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کے گھر کو بھی خوشحال کر سکتے ہیں یعنی اگلے کے گھروں کے اندر بھی آپ خوشحالیاں لے کے آ سکتے ہیں نوکری سے یہ کام نہیں ہوتے آپ نوکری ایک لاکھ کی لے لیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود اگر خوشحال ہو بھی جاتے ہیں تو اگلا بندہ کوئی خوشحال نہیں ہوگا آپ سے کسی اور کو فیدہ نہیں ہوگا لیکن اس سے کیا فیدہ ہوگا یعنی اگر آپ نے سیکھا آپ پچاس لوگوں کو آگے سکھا کے ان کو اپنے ساتھ ٹیم کے اندر ملا کے ان کے جو رزق کا وسیلہ دریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو دو فیدہ ہوگی ایک تو دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر بھی فیدہ ہوگا دنیا کے اندر کیا فیدہ ہوگا آپ کی عزت ہوگی آپ کو لوگ کہیں گے یار اس بندے کی وجہ سے میرے گھر کا چولا جل ہے میرے گھر کے اندر خوشحالی آئی ہے اور وہ لوگ خوشحال ہوں گے آخرت کے اندر بھی آپ کو فیدہ ہوگا کیونکہ آپ اگر نیت یہ ہوگی یار میں لوگوں کے گھروں کو خوشحال کرنا ہے تاکہ میرے بین بھائیوں کے گھر بھی خوشحال ہوں تو آخرت کے اندر بھی آپ کو اس کا سواب اور عجر ملے گا اس کا ایک اور بینیفٹ کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ہنر آپ نے سیکھنا ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی سکل سیکھ رہے ہیں ہنر سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں پھر اس کو اپلائے کرنے میں پھر اس میں ارننگ سٹارٹ ہونے میں کئی سالوں سال لگ جاتے ہیں لیکن اس کام کو اگر آپ صحیح طریقے سے سیکھیں تو ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ سیکھ جاتے ہیں اور اگلے ہی ایک ڈیڑھ دو مہینوں کے اندر اندر زیادہ سے زیادہ تین مہینوں کے اندر اندر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ سٹل کام کرتے ہیں تو آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی لمبی خپت نہیں ہے بہت زیادہ آپ نے کوئی ہارڈ ورک بھی نہیں کرنا بلکہ گھر میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ لیپ ٹاپ پہ آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے ڈالر کمانے ہیں ڈالروں کی برسات آپ پر ہوگی اگر یہ آپ سکل سیکھ لیتے ہیں یہ سکل اتنی پاورفل سکل ہے کہ اس کے جتنے بھی میں بینیفٹس یا اس کے جتنی بھی فائدے بیان کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں اچھا اس کے نقصان کیا ہیں نقصان اس کا صرف اور صرف یہ ہے جو نکھٹو بندہ ہوتا ہے جو نکمہ اور نکارہ بندہ ہوتا ہے جو وہ کہتے دینا کہ جڑے اتھے بھی بیڑے تے لاہور بھی بیڑے وہ بندہ اس میں ناکام ہو سکتا ہے جو کام کرنے والا بندہ ہو اور آگے بڑھنا چاہتا ہو وہ اس میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ اس سے پیسہ کماتا ہے بلکہ کام کرنے والا بندہ آگے بڑھنے والا بندہ نیڈی بندہ وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی کے سارے بھی تلاش نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہاں سے سیکھنا ہے میں سیکھوں گا اور میں کام کروں گا وہ جس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے اب ہمارے پاکستانی کے کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کوئی ویڈیو دیکھی بڑے موٹیویٹ ہو گئے جب موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اب میں تو پتہ نہیں شہروں کے شہر فنا کر دوں گا پوری دنیا کے اندر میں کام کروں گا میں فری لانسر بن کے مہینے کے اتنے ہزار ڈالر کموں گا پھر اس کی بکری بیٹس جاتی ہے کچھ دنوں کے اندر اندر معذرت کے ساتھ لیکن اگر آپ سٹل ایک کام پہ محنت کرتے رہے فوکس کرتے رہے آپ کا ٹائم لگے گا وقت لگے گا ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو اس کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سالوں سال نہیں لگتے دو چار پانچ مہینوں کے اندر اندر آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے اور دن بدن آپ اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی زیادہ لیابیلٹی نہیں ہوتی جس طرح ایمازون کے اندر آپ کے اوپر پورے اکاؤنٹس کی لیابیلٹیس ہوتی ہیں آپ ای کامرس کی کسی فیلڈ آپ شاپ ای فائی کے سٹور ہنڈل کر رہے ہیں آپ کے اندر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کی پوری پوری لیابیلٹی ہوتی ہے پوری دکان آپ کے سر پر چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی زیادہ لیابیلٹیس نہیں ہوتی اگر طریقہ کار کے ساتھ کام کیا جائے تو اس کے اندر آپ کو کوئی لاز کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو کسی قسم کی پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑتا سیکھنے میں اتنا ایزی انگلیش کی کوئی اتنی لمبی چوڑی اس دکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسک بیسک چیزیں اگر آپ پاتی ہیں یہ کورس سیکھ کے اچھا خاص آپ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ کورس سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے نمبر چل رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں پیڈ کورس کرنا چاہتے ہیں ہمارا ادارہ چکوال کے اندر ہے یہاں کے کر سکتے ہیں ہم سے زوم پر سیکھنا چاہتے ہیں یعنی ہماری منٹورشپ میں رہا کے میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا اگر آپ سیکھنے والے ہیں نیڈی ہیں یوٹیوب سے بھی سیکھ لیں گے کچھ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ میرے پاس ہیں بلکہ آپ فری آف کاؤسٹ ہماری یوٹیوب چینل سے سیکھ سکتے ہیں مارے پاس آ سکتے ہیں فیزیکل بھی آن لائن بھی نمبر پر رابطہ کریں ریجسٹریشن بھی جاری ہے جب بھی آپ کال کریں گے یا میسیج کریں گے وٹس ایپ پہ آپ کو ریپلائی بھی ملے گا آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا اور آپ اس کورس میں انرول ہو سکتے ہیں